حضرت ربیع بن قعب ہے کہ کسرت سجود کسرت سجود کی آپ تلقین فرماتے ہیں یعنی سجدوں کی کسرت اب اس حدیث مبارکہ میں جس بات کی طرف میں آپ کی اٹینشن لانا چاہتا ہوں جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف جنت میں اپنی رفاقت کی زمانت دیتے ہیں یہ مقام نبوت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور نے عطا کر دیا رفاقت مانگتے ہو ما یہ لو عطا کر دیا لیکن ساتھ ایک ارشاد بھی فرمایا کہ اے ربیعہ تم کسرت سجود سے میری مدد بھی کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خود کو اس کا حقدار ہی ثابت کرنا سکو حدیث مبارکہ میں سجدوں کی کسرت کا لفظ بڑی اہمیت کا مالک ہے سجدہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سر کے اپنے جسم کے سب سے آلہ ترین حصہ جسے آپ سر کہتے ہیں اور اس میں سب سے آلہ ترین حصہ جسے آپ پیشانی کہتے ہیں اور ذرا مشکل اردو میں جسے جبین کہا جاتا ہے اسے آپ اپنے رب کے آگے چھکاتے ہی نہیں صرف بلکہ زمین بوس کر دیتے ہیں زمین پر لگا دیتے ہیں یعنی کہ آجزی اور ان کے ساری کی انتہا کر دیتے ہیں اور یہ سجدہ اگر دل سے ہو کیونکہ سجدہ اور تمام عبادات دل سے ہونا مانگتی تاکہ آپ کا ظاہر اور آپ کا باطن دونوں عبادت کر رہے ہیں تو یہ رجوع الاللہ کی کامل ترین شکل اس میں آجزی اور انکساری کا ایک اتنا بڑا انصر ہے کہ جس سے ایمان کی ایک آپ سمجھ لیں قائع پلٹ جاتی یہ بات یاد رکھنا کہ توصل تب ہی کارامت ہوتا ہے جب اس کے ساتھ احکام الہی کی تعمیل بھی ہو اور فرمودات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا لحاظ بھی اگر کوئی توصل اور شفاعت کے مانا یہ نکال کر بیٹھ جائے کہ عمل کوئی نہیں کروں گا اور بیڑا بھی پار ہو جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی کے احکام کو پورا بھی نہیں کروں گا اور بیڑا بھی پار ہو جائے گا تو یہ روایت اس سوچ کی نفی کرتی کہ احکام الہی اور ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی لاج رکھنی ہے اگر ہم اس طرح سوچتے ہیں کہ فلان پیر کے ہم مرید ہو گئے ہیں وہ بیڑا پار کرا دے گا فلان ہمارا بیڑا پار کرا دے گا ایسے جب تک تم خود احکام الہی کی تعمیل نہیں کرو گے ورنہ تو صحابہ کوئی عمل ہی نہیں کرتے کہ ہم تو حضور کے صحابی ہیں حضور بیڑا پار کرا دیں گے لیکن صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں تو وہ عمل کا بہترین نمونہ نظر آتی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیہ تیافتہ شاگرد اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچ امتی وہ ہوتے ہیں جو ان سے سچی محبت بھی کرتے ہیں اور ان کی احکام کی تعمیل بھی بجا لاتے ہیں یعنی یہی بات ہے اس کو سمپل اگزامپل میں سمجھیں کہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنی ماں باپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن ان کا کہا کوئی نہیں مانتا ہوں تو آپ اس محبت کرنے والے سے کیا کہو گے تو دیکھو اگر عمل کے حوالے سے زندگی میں انتشار ہو بغاوت ہو نافرمانی ہو تو محض عشق و محبت صرف زبانی کلامی اس کیا اس کا سر دھندے رہنا یہ وفاداری نہیں ہے آخرت کی کامیابی کا پہلا مرحلہ قبر ہے اور قبر میں یہ جو عامال سالحہ والی روایت میں نے آپ سے دو دن پہلے درس میں ذکر کی تھی کہ وہ قبر میں ہر طرف سے بندے کو گھیر لیں گے اور فرشتوں کو جگہ نہ دیں گے آنے کی تو وہ انہی کے ساتھ ہے جو صحیح معنوں میں عبادتیں کرتے ہیں اللہ کی بندگی کرتے ہیں نمازوں کو قائم کرتے ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں قیام اللیل کرتے ہیں دیگر عامال سالحہ کرتے ہیں تو یہی تو وہ لوگ ہیں جنہیں پھر فرشتیں مبارک بات بھی دیں گے اور کہیں گے کہ تم نے کیسے پیارے دوست بنائیں اچھا حضرت یزید رقاشی نے کامل اسنات کے ساتھ ایک روایت ذکر کی ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کتابوں میں یہ روایت آتی ہے روایت کو جس طرح ہے کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے عامال اسے گھیر لیتے ہیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان عامال کو بات کرنے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے قوت گویائی عطا فرماتا ہے اب وہ عامال کیا کہیں گے کہ اے اس گڑھے میں تنہا آنے والے بندے ایوہ العبد المتفرج فی حفرتہن قطع انکل اخلاء والاہلون اس گڑھے میں تنہا آنے والے بندے تیرے سب رشتہ دار سب دوست تجھے چھوڑ کر چلے گئے اور اب تمہارا ہمارے سوا کوئی دوست نہیں ہے اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت یزید رکاشی روتے ہوئے کہنے لگے مبارک باد ہے اسے جس کے نیک عامال اس کے دوست بنے اور بربادی ہے اس کے لیے جس کے دوست یعنی بد عامال اس پر وبال بن گئے کس روایت کو ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں روایت کیا ہے خطیب بغدادی نے اسے تاریخ بغداد کی جلتین صفحہ چار سو بیس پر روایت کیا ہے اسی طرح امام مزی نے اسے تہذیب الکمال میں روایت کیا اچھا یہ روایت اس روایت کے مطابقت میں ہے جو روایت میں آپ سے دو دن پہلے ذکر کر چکا ہوں اور یہ روایت اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ قبر میں دفن ہوتے ہی اللہ قبر کو قوت گویائی بھی عطا فرماتا ہے کہ قبر بھی پکارتی ہے نا وہ اپنے مکین سے کہتی ہے کہ اے اس تاریخی کی گھر میں تنہا آنے والے یہ روایت بھی میں نے آپ سے تین چار دن پہلے شیئر کہ تیرے سب رشتدار تجھے چھوڑ کر اکیلا چھوڑ کر چلے گئے اب تیرا یہاں کوئی مونسو مددگار موجود نہیں اس وقت اگر دنیا میں عامل سالحہ اس نے کیے ہوں گے تو وہ مدد کے لیے پہنچ جائیں وہ مرنے والے کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے جس پر پھر قبر کہتی ہے کہ مبارک ہو اس کے لیے جس نے نیک عامل کو اپنا دوست بنا لی اب دیکھیں ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم نے زندگی مکرو فریب میں گزار دی دجل میں گزار دی جھوٹ میں گزار دی اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے ان کے لیے کی ہیں جنہیں ہم پیچھے دنیا میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور وہ ہماری قبر پہ مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ان کی محبت میں ہم نے یہ سارے کام کی یہ ساری دنیاوی رفاقتیں دوستیاں یاریاں رشتداریاں یہ ساری کی ساری جن کو منانے کے لیے ہم نے اپنی آخرت برباد کر دی وہ سب کے سب تو مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں پھر پیچھے کون رہ جاتا ہے آمال سالحہ تو حقیقی دوست کون ہوا پھر وہاں پر جو قبر میں بھی کام آئے گا دنیا میں بھی کام آئے گا آمال سالحہ اگر دنیا میں سجدوں سے دوستی اس کی استوار ہو گئی یعنی سجدوں پہ یہاں پہ ایمفسس جو روایت میں ہیں وہ آپ کو بندگی کا سلیقہ سکھاتا ہے آپ میں نفس کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے جو سر اللہ کے حضور قلبی طور پر جھک جاتا ہے وہ دل پھر گناہوں میں اس کو مزا نہیں آتا اس کے اندر پھر عبادت کا شوق پیدا ہو اور جو اپنے اس سجدے کو اپنے رب کے آگے یوں پیش کرتا ہے کہ باری طالعہ اسے قبول فرما لے حالانکہ میں اس قابل تو ہوں نہیں پھر کیا سمجھتے ہیں اس کے اندر پھر حسن اخلاق اور حسن معاملہ نہیں پیدا ہو کیا وہ اچھے کام نہیں کرے کیا وہ اپنی ڈیلنگز میں فیر نہیں ہوئے کیا پھر وہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی غیبت چغلی شکوہ شکایت حسد انعاد بغض کینا وغیرہ دل میں رکھے گا ہرگز نہیں رکھے گا اس نے تو اپنے رب کے آگے خود کو سپورت کر دیا اور اپنی ذات کو اس نے رب کے آگے فنا کر دیا حضرت شقیق بلخی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت قبر میں روشنی کیسے حاصل ہوتی تو حضور نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے اسے راتوں کے قیام میں پایا تو عرص کیا کہ منکر نقیر کو کیسے جواب نے تو حضرت نے فرمایا ہم نے اسے تلاوت قرآن سے سیکھا تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ قیامت کے دن پل سرات کا مشکل مرحلہ کیسے عبور ہوگا فرمایا ہم نے اسے روزوں میں پایا ہے پوچھا جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو اس وقت اتنا کڑا وقت ہوگا تو سایہ کہاں سے نصیب ہوگا تو کہنے لگے ہم نے اسے خلوت میں پایا ہے اکیلے پن میں پایا ہے جب بندہ اکیلے ہوتا ہے اور رب سے جڑ جاتا ہے تو پھر وہ سب سے کٹ جاتا ہے اور گناہوں سے بھی کٹ جاتا ہے برائیوں سے بھی کٹ جاتا ہے اس لئے اکیلے میں جو گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہی پھر صحیح معنوں میں گناہوں کو چھوڑنے والے کی کانورسیشن جو ہے اسے امام سیوتی نے شرح السدور میں بشرح حال الموت والقبور میں ذکر کیا ہے اس کانورسیشن یعنی حضرت شقیق بلخی اور ان سے پوچھنے والے ان سوالات کی بارے میں میں بتا رہا ہوں آپ کو اس کے علاوہ امام سیوتی کے علاوہ اسے السفونی نے نزہت المجالس ومنتخب النفائس میں جلد نمبر ایک صفہ ایک سو چھبیس پر بھی پیان کیا تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو نیک عمل کرے اور ایسے کریں کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے اور رب ان سے راضی ہو جائے اور جب رب راضی ہو جائے تو پھر بیڑا پار ہے کہ قبر جنت کا باغ بھی بن سکتی ہے اور دوزخ کا گڑا بھی اس پر پھر اگلی دفعہ بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکہ